الکینز ہائڈرو کاربن کی نیکسٹ جو کلاس ہے اے الکینز دیفنیشن سے الکینز ہوئے القن Rus ہائڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن وہلاق Prophet بس ایک ڈبل بانڈ الکین کہلانے کے لئے ایک ڈبل بانڈ کا ہونا ضروری ہے تو وہ پھر الکین کہلائے گا شرط ہے کہ الی فیٹک ہو ناٹ ایرومیٹک ایرومیٹک میں پھر ڈبل بانڈ ہوتے ہیں لیکن ادھر پھر الک فینامینا ہے تو الی فیٹک ہائیڈو کاربنز جن میں اٹلیس ایک ڈبل بانڈ ہوں تو وہ الکینز کہلائیں گے ان کو اولیفینز بھی کہا جاتا ہے also called اولیفینز اولیفینز from oil forming کیونکہ ان کے lower members جب ہیلوجن سے رییکٹ کرتے ہیں تو جو پروڈک بنتا ہے تو وہ ایک اولی پروڈک بنتا ہے تو اس وجہ سے ان کو اولیفینز بھی کہتے ہیں کہ پروڈیوز اولی پروڈکس اپن رییکشن وید کلورین اور برومین بائی دی لوور ممبرز لوور ممبرز یعنی ایتین پروپین بیوٹین تو اس وجہ سے ان کو اولیفینز بھی کہا گیا انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے وہ ہائیڈرو کاربن جن میں کاربن کاربن کے درمیان ڈبل یا ٹریپل بانڈ ہو تو ان کو کہا جاتا ہے انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن اچھا اب مانوینز مانوینز وہ ہوں گے having one کاربن کاربن ڈبل بانڈ تو ان مانوینز کا جو جنرل فارمولا ہم لکھ پائیں گے وہ ہوگا سی این اچ ٹو این تو یہ ان کا مانوینز کا فارمولا ہوا اگر ڈبل بانڈ بڑھیں گے تو پھر فارمولا میں چینج جائے گا this فارمولا is only for مانوینز having one کاربن ڈبل بانڈ تو فار ایکزامپل اگر کاربن کاربن نے ڈبل بانڈ بنانا ہے تو دو کاربن سے شروع ہوگا کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میتین اور میتین نہیں میتین نہیں ہوگا تو دو سے ہم شروع کریں گے تو یہ ہو جائے گا سی ٹو انٹو ٹوز آر فور تو یہ سی ٹو ایچ فور اور یہ کہلائے گا ای تین اسی طرح کاربن تری ہو جائیں تو ٹو تریزہ سکس تو یہ ہو جائے گا پروپین پروپ فر تری کاربن اور ای این ای پروپین سیمیلرلی سی فور ایچ ایٹ ہو جائے گا یہ کہلائے گا بیوٹین اسی طرح سی فائف ہوں تو ایچ ٹین ہو جائیں گے تو پر پینٹین سی سکس ایچ ٹویل تو ہگزین انڈ سو آن تو یہ اس فارم میں اچھا اب اگر ہم سے کسی ایک کا سٹرکچر پوچھا جائے کہ کسی الکین کا سٹرکچر بنا دو فار اگزامپل وہ ہگزین کہہ دیتے ہیں باقی ڈبل بانڈ کا پوزیشن نہیں بناتے جسٹ ہگزین تو جسٹ ہگزین کے لیے ہم کیا کریں گے کہ چھے کاربن ایٹمز کا چین بنا دیں تو وہ جائے گا وان ٹو تھری فور فائف سکس اب انہوں نے پوزیشن آف دی ڈبل بانڈ نہیں پوچھا تو اپنی مرضی سے لگا دو فار اگزامپل ادھر لگاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ڈبل بانڈ آیا اب آپ کاربن کے چار بانڈ پورے کر دو اور ساتھ میں ہائیڈروجن پھر لگا دو تو یہ وان ٹو ٹری اسی طرح اس کے دو بانڈ رہتے ہیں اس کاربن کے دو بانڈ رہتے ہیں اب یہاں پہ یہ کاربن جو ہے یہ آلیڈی تین بانڈ بنا چکا ہے ایک سنگل بانڈ ہے اور دو ڈبل بانڈ کی شکل میں تو ایک بانڈ اس کا رہتا ہے اس کاربن کا بھی ایک بانڈ رہتا ہے اور اس کاربن کے تین بانڈ رہتے ہیں اور اب ہائیڈروجن لگا دو all these are hydrogen لگائی جا رہے ہیں تو یہ اس کا expanded فارمولا ہوا اس طرح آپ ان کا structure لکو گے practice کرو گے تو آپ کو کاربن ایٹم کی ٹیٹرا ویلن نیچر میں غلطی کی گنجائز بہت ہی کم مل جائے گی اب ان کو اگر چین فارمولا میں لکھتے ہیں تو this is CH3 تو یہاں سے شروع کر دیں تو یہ ہو جائے گا CH3 سنگل بانڈ یہ ہو جائے گا CH ڈبل بانڈ شو کر دو اگلا بھی CH the next is CH2 again CH2 اور آخر والا terminal CH3 so it is the chain فارمولا فار hexine proper ہو تو second کاربن پہ ڈبل بانڈ ہے تو 2 hexine لکھا جائے گا تو ہم نے جو یہ structure بنایا this was for 2 hexine نومنکلیچر میں پھر مزید سمجھیں گے جسٹ یہاں پہ جو concept ہے structure ڈراؤ کرنے کا وہ سمجھ لیں آچہ skeletal فارمولا آپ سے پوچھا جائے تو یہاں پہ دیکھو چھے کاربن ہیں تو شروع کرو 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے پھر کاربن 2 اور 3 کے درمیان ڈبل بانڈ ہیں تو یہ ایک کاربن ہوا یہ دوسرا کاربن اور یہ تیسرا کاربن تو یہاں پہ یہ ڈبل بانڈ شو کر دو تو یہ skeletal فارمولا اس کا ہوا کہ hexine 2 hexine کا skeletal فارمولا یہ ہو جائے گا تو remember یہ کارنر جو دکائی دے رہے ہیں یہ کارنر ہے کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ اگر کوئی اور ایٹم ہے تو وہ ادھر شو کیا جاتا ہے ہائیڈروجن کے علاوہ ہائیڈروجن ہے تو وہ شو نہیں کیا جاتا یعنی اب اس کو دیکھو گے اگر میں اس کو لکھوں چین فارمولا میں تو یہ انڈ ch3 ہے یہ جو ہے denote کرتا ہے ch2 یہ اگلا ch2 ہے تو یہ 123 ہو گئے اب اس کی باری ہے تو یہ ہو جائے گا ch اس نے ڈبل بونڈ بنایا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا ch اور آخر والا پھر ch3 تو یہ اس طرح سے اس کا چین فارمولا پھر بن جائے گا تو اس طرح سے کوئی بھی الکین ہو اس کا سٹرکچر آپ آسانی سے ڈرا کر سکتے ہو موسیقی موسیقی